نحمد و نسلی علی رسول کریم و نحن علی ذالک من الشاہدین و شاکدین والحمدللہ رب العالمین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام ہے حیعہ علی السلام الحمدللہ نماز سے متعلق بات چیت کر رہے ہیں دعوت ہے نماز کی اور یہ دعوت ہماری طرف سے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں جو آخرت کے دن کامیابی چاہتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں نماز کی اہمیت ہر مسلمان بخوبی جانتا ہے لیکن ایک عجیب سا معاملہ ہے ہمارے ساتھ ہم اس بات پر سمجھنے گا تو انشاءاللہ اپنی اسلام بھی کرسکے ہیں نماز میں یہ ہے جس دن اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی نور انسان کو تخلیق کیا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور آپ اس واقعے سے اچھی طرح واقف بھی ہوں گے کہ ابلیس جس کو ہم شیطان کہتے ہیں اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا ان سے حسد کیا تکبر کیا اور اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا گیا محروم کر دیا گیا اس شیطان نے اس ابلیس نے اللہ سے محلت مانگی کہ مجھے اگر قیامت کے دن تک محلت دے دی جائے تو میں یہ ثابت کر دوں گا کہ یہ جو انسان بنائے گئے ہیں یعنی جو آگے نسل انسانی بنے گی پھیلے گی تو یہ نافرمان ہوں گے یہ ناشکرے ہوں گے تو وہ اللہ سے یہ کہتا ہے کہ یہ تیری ناشکری کریں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ جو میرے مخلص بندے ہیں وہ وفادار ہی رہیں گے چاہے کتنا ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی رہے ایک محلت دی گئی ہے شیطان کو وہ بہکاتا رہے گا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے تنہا اور اپنی جماعت کے ساتھ مگر جس نے حق کا راستہ تھام لیا جس نے اس حلقے کو پکڑ لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم پر کرم فرمایا رحم فرمایا کہ ہر وہ عمل ہمیں بتا دیا جو ہمیں اللہ کی محبت کے حصول میں مدد کرے گا اور اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہوگا اور ہر اس عمل سے باخبر کر دیا آگاہ کر دیا کہ ہم اس سے بچتے رہیں جو ہمیں اللہ کی رحمت سے دور اور جہنم سے قریب کر دے گا اب یہ کشمکش ہے یہ ایک سلسلہ ہے جو قیامت تک انسانوں اور شیطان کی مابین چلتا رہے گا شیطان ورغلاتا رہے گا بہکاتا رہے گا کبھی نفسانی خواہشات کے ذریعے کبھی لالچ کے ذریعے کبھی نیند کے ذریعے کبھی کسی اور مشغلے کے ذریعے کہ ہم اللہ کی یاد کو ترک کر دیں ہم اللہ کو معاذ اللہ بھول جائیں ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں اور ایک اور بڑی بات دیکھیں اللہ نے قرآن پاک میں شیطان کو ہمارا کھلا ہوا دشمن قرار دیا دشمن کیا کرتا ہے دشمن یہ کرتا ہے کہ آپ کو ہر خیر سے محروم کرنے کی چالیں چلتا ہے تدبیریں کرتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کوئی خیر ملے تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو چونکہ نماز مشروط ہے کامیابی سے نماز ذریعہ نجات ہے نماز اللہ کے ہاں مقبول ہونے کامیاب ہونے پسندیدہ ہونے اور اللہ کے عذاب سے نجات پانے کا ذریعہ ہے تو سب سے بڑا ٹارگٹ اس کا یہی ہے کہ ہم نماز سے دور ہو جائیں غافل ہو جائیں کچھ لوگ نماز پڑھ کر نمازیں ضائع کرتے ہیں اور کچھ لوگ نمازیں پڑھتے ہی نہیں انہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی توفیق ہی نہیں ہوتی اور جیسا میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ کیا خوبصورت بات ہے کہ اللہ جب بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا رسک نہیں چھینتا رسک تو جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی پا رہے ہیں جب اللہ بندے سے ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے جب ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہ ہوں تو ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض کیوں ہے جب ہم نماز کے لیے حاضر ہو جائیں تو جان لیجئے کہ اللہ نے ہمیں اپنے در پر بلایا اور اپنے سامنے جھکنے کا شرف عطا کیا اب جو لوگ نماز کو معمولی چیز سمجھ رہے ہیں آج تو عجیب وقت ہے یعنی ایک زمانہ تھا جب دور اسلام کی بات کرتے ہیں ابتدائے اسلام کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے فرض کیجئے ایک جگہ بہت سے مختلف مذاہب کے لوگ یا جو مذہب کو نہیں مانتے مختلف نظریات کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جب وقت سلات ہوگا یا آزان ہوگی تو ان میں سے جو اٹھ کھڑے ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے اور جو بیٹھے رہ جائیں گے تو یہ ڈیفرنشیئٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ڈیسٹنگوش کر سکتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں اب آج اپنے حال پر ہم غور کریں آج اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کرامت ہے کہ وہ پانچ وقتہ نمازی ہے یعنی سوسائٹی میں کچھ اس طرح سے انگل بن چکا ہے کہ کوئی پانچ وقتہ نمازی ہے تو ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ واہ سبحان اللہ یہ تو پانچ وقتہ نمازی ہے جبکہ اس وقت یہ ایسے تھا کہ جیسے اگر آپ سے کوئی کہا جائے کوئی دو وقت کھانا کھاتا ہے تو آپ کہیں گے اس میں کونسی عجیب بات ہے کونسی کمال کی بات ہے کوئی سانس لیتا ہے تو اس میں کونسی کمال کی بات ہے سب انسان لیتے ہیں کوئی سوتا ہے تو یہ کیا بات ہے جب تک زندہ ہے نین بھی آئے گی بیدار بھی ہوں گے یعنی جو فطرت کا زندگی کا روٹین ہے حصہ ہے اگر کوئی آپ سے کہے یہ بندہ یہ کام کرتا ہے تو آپ اس پر ہسیں گے کہ یہ کونسی بڑی بات ہے ایسے ہی مسلمانوں میں نماز تھی آج آپ دیکھیں شیطان کتنا طاقتور ہوتا جا رہا ہے کتنا کامیاب ہوتا جا رہا ہے مخلص بندے چھٹ رہے ہیں بہت کم ہوتے چلے جا رہے ہیں کیوں کیونکہ غفلت میں پڑ گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے نماز کو دین کا ستون بنایا اور کامیابی کا ذریعہ بنایا اور سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھئے کہ قرآن پاک میں اس کا وقتا فوقتا تذکرہ بھی فرمایا کہ جس شخص نے نماز کو ترک کر دیا اس نے اللہ کی ناشکری بلکہ کفر کیا اور اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ مریم میں جو لوگ پچھلے گزر گئے جن کے آبا و اجداد اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے اللہ کا ذکر کرتے تھے نمازیں پڑھتے تھے جب وہ ان کی جگہ آئے تو حفص پرستی میں نفس پرستی میں ایسے مبتلا ہوئے کہ اپنی نمازیں بھی ضائع کر بیٹھے اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کہ پھر جو ان کے بعد جان نشین بنے فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهُمْ خَلْقٌ آداءُ السَّلَاتِ کہ پھر جو ان کے بعد خلف یعنی کہ جنہیں خلافت ملی جو ان کے جان نشین کہہ لیجئے جان نشین بنے انہوں نے کیا کیا نمازیں ضائع کر دیں اپنی نمازوں کو ضائع کرنے لگے اور یہ ضائع کرنے کا سبب کیا تھا نفس پرستی تھی اسی طرح سے اہل دوزخ کا حال بتایا جا رہا ہے کہ جب دوزخیوں سے سبحانہ لگے ہیں سوال کیا جائے گا کہ تم دوزخ میں کیوں گئے اللہ سبحانہ وتعالی واضح بیان فرما رہے ہیں ہمارے لیے اس میں تنبیح ہے وعید ہے ما سعالکم فی سقرہ کیا چیز تمہیں دوزخ میں لے آئی یعنی اللہ کی ہدایت کا انتظام ہوتے ہوئے وارننگز ملتے ہوئے حق کا راستہ واضح ہوتے ہوئے بھی تم جہنم میں آگئے تو کیوں تو وہ کیا کہیں گے قالوا لم نکو من المسلین ایک جواب دے رہے ہیں قالوا وہ جواب دیں گے لم نکو ہم نہیں تھے من المسلین نمازیوں میں سے ہم یعنی نماز پڑھنے والے نہ تھے بے نمازی جہنم میں پہنچ گئے میں نے جیسے آپ سے عرض کی کہ بار بار پریئر کالز ہو رہی ہیں نماز کے لیے پکارا جا رہا ہے ازان ہو رہی ہے بھولنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھر بھی بھول گئے تاجب کی بات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے من ترک السلات متعمدن فقد کفرہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا اس نے کافروں کا طریقہ اختیار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ایسی احادیث مبارکہ صحیح بخاری صحیح مسلم ترمزی ابوداو شریف میں موجود ہیں جس میں بے نمازی کا جو خال ہوگا یا جو اس کی سزا ہوگی یا اس کا اسٹیٹس کیا ہے دین میں وہ واضح طور پر بیان کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں بھی حدیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے آپ نے فرمایا بین العبدی و بین الكفری ترک السلات کتنا واضح حکم ہے کہ یہ نماز دین کا ایسا شعار ہے یہ ایسا عمل ہے کہ بندے کے اور کفر کے درمیان صرف نماز چھوڑ دینے کا ہی فاصلہ ہے ابھی آج ہم سمجھتے ہیں نا شیطان نے ہمیں بہت طرح کی تدبیریں سکھا دی ہیں کیا ہوا ہم نماز نہیں پڑھتے جھوٹ تو نہیں بولتے ہم ان نمازیوں سے تو اچھے ہیں جو نماز پڑھ کر بھی دغا دیتے ہیں یہ بھی شیطان نے ہمیں بتایا یہ بات ٹھیک ہے کہ جھوٹ کا بھی وبال ہے گناہ ہے یا اور دیگر بھی جو برائیاں ہیں ان کا حساب لیا جائے گا لیکن یہ جسٹیفائی نہیں کرتا اس بات کو کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ ان سے بہتر ہیں سونر اور لیٹر نماز ہمیں برائی سے روک ہی لے گی کوئی نہ کوئی گھڑی تو ایسی ہوگی کہ جب نمازی اللہ سے ہدایت کی دعا کرے جو کہ ہم کرتے ہیں نماز میں اہدین السراط المستقیم تو اس کو ہدایت نصیب ہو جائے تو یہ کوئی بھی جواز ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کر سکتے کہ میں سوشل ورک بہت کرتا تھا میں غریبوں کی مدد بہت کرتا تھا میں اللہ آپ کے حبیب کا عاشق تھا میں اللہ آپ سے بہت ڈرتا تھا کیا ہوا اگر نماز نہیں پڑھتا تھا تو تو یہ سب باتیں بے مانی ہو جائیں گی اس لمحے جب ہم سے ہماری نمازوں کا سوال کیا جائے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے عامال میں جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ اگر انشاءاللہ ہم نے اس بات کو سمجھ لیا تو ہمیں ضرور امید ہے کہ نماز کی توفیق مل جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن عامال کا حساب لیا جائے گا ان میں سر فہرس نماز ہے جس کی نماز درست ہوئی اس کے تمام معاملات درست ہو جائیں گے یعنی اب حساب کتاب شروع ہو رہا ہے اور نماز کا جب حساب ہوا معاملات درست ہو گئے تو باقی معاملات بھی آسان اور درست ہو جائیں گے اور جس کی نماز خراب نکلی یعنی نمازوں میں کوتاہیاں ہیں یا ریاکاری کے لئے نمازیں پڑھی گئی ہیں یا شرائط کا اور آداب کا خیال نہیں رکھا گیا تو سارے کے سارے معاملات بگڑ جائیں گے یہ نماز ایسی چیز ہے یہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یا تو رضا کا ذریعہ بن جائے گی یا اس کے غضب کے حصول کا ذریعہ بن جائے گی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کیا کیا نماز کے ساتھ ہمارا دنیا میں نماز کے ساتھ کیا معاملہ تھا یہ ڈیپینڈ کرے گا ہماری آخرت کی کامیابی یا ناکامی پر آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی کسان اگر گندم بوئے گا تو گندم ہی کی امید بھی رکھے گا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بیج بودے ببول کا یا کانٹوں کا اور امید رکھیں یہاں سے پھول نکل آئیں گے جس چیز کا بیچ کاشت کیا ہے وہی پھوٹے گا نا یعنی بالکل لوجیکل بات ہے اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی مسٹری نہیں ہے کہ بھئی آپ جو کاشت کریں گے وہی فصل نکلے گی جو ہم نے نماز کے ساتھ کیا ہوگا وہی نماز ہمارے ساتھ کرے گی اگر نماز درست ہے تو قبر کا اجالہ بن جائے گی اور اگر نمازوں کی ناقدری کی گئی تو قبر کی تاریکی کا اور تنگی کا سبب بن جائے گی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کے بارے میں گفتگو فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز احتمام سے ادا کرے گا تو وہ قیامت کے دن اس کے واسطے نور ہوگی اور دلیل ہوگی اور اس کو نجات کے لیے یعنی اس کی نجات کا ذریعہ بنے گی اور جس شخص نے نماز کی ادائیگی کا احتمام نہیں کیا تو نہ اس کے واسطے کوئی نور ہوگا نہ برہان اور نہ ذریعہ نجات اور وہ بدبخت قیامت میں قارون فرعون حامان اور مشرقین مکہ کے سرغنہ جو مشرقین مکہ کا سرغنہ تھا اس کے ساتھ ہوگا مآد اللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم اسے معمولی بات سمجھ رہے ہیں اگر ہم نماز نہیں پڑتے تو ہم اللہ کا دیا ہوا رسک کیسے کھاتے ہیں یعنی کسی نے آپ کو اپنے پاس رکھا آپ کو سہارا دیا آپ کو رہنے کا ٹھکانہ دیا آپ کو کھانے کے لیے رسک دیا پہنے کے لیے لباس دیا اس کے عوض وہ آپ سے کوئی کام کرنے کے لیے کہتا ہے اور آپ نہیں کرتے تو کیا آپ اس کی انعیتوں کو پھر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے فیضیاب ہو سکتے ہیں یہ میرے رب کی شان ہے کہ ہم سے اس کو کچھ نہیں چاہیے سوائے گریٹیٹیوٹ شکر گزاری کے کہ تم شکر تو کرو میری انعیتوں کا تم میرے سامنے سر تو جھکاؤ مانو تو صحیح کہ میں تمہارا خالق ہوں تمہارا مالک ہوں اس نماز سے تمہیں اور عطا کروں گا کیسی سرکشی ہے ہماری کہ اس کا دیا ہوا کھا رہے ہیں اس کی دیوی زندگی جی رہے ہیں وہ ہماری ستر پوشی بھی فرما رہا ہے اور پھر بھی بے باقی سے اپنی نمازوں کو زائع کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں غفلت سے نجات عطا فرمائے اور جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا پچھلی قوموں میں سے ہمیں نہ کرے کہ جو اپنی نمازوں کو زائع کرتے تھے اور کیا خوب اقبال نے کہا نا کہ تھے تو وہ آبا وہ تمہارے ہی یعنی کون تھے جنہوں نے نمازوں سے کعبے کو آباد کیا کون تھے وہ لوگ وہ مسلمان ہی تھے نا جنہوں نے نمازوں سے دنیا بھر میں اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد کو بڑھا دیا تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے نا میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو وہ آبا وہ تمہارے ہی پر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو کبھی غور کیجئے گا کہ آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ مو سے دعا نکلے نا اور قبول ہو جائے لیکن اللہ کے آگے جھکتے نہیں دعا کی قبولیت کا جو راز ہے جو بتا دیا گیا ہے اس پر عمل نہیں کرتے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السلام علیکم ناظرین دینی معلومات اور احتمال پر ممنی پروگرینز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اے آر وائے کیو ٹی بی گو سبسکرائب کیجئے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مد بھولیے گا تاکہ آپ کی پسندیدہ پروگرینز بسنا ہوگی